جہد ہوئی عمران خان کی قیادت میں پینامہ کے کیس کے لیے اور بالاخر وہ مقدمات سپریم کورٹ نے سنا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لکھا اس میں نواز شریف صاحب کو ڈسکولیفائی کیا اور ساتھ ہی احتساب کی جو عدالت ہے یعنی جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں تین ریفرنسز داخل کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک ریفرنس تھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا ایک تھا ہل میٹل اٹل عزیزیا اور تیسرا تھا فلیکشپ ہل میٹل عزیزیا میں آج نواز شریف صاحب کو سات سال سزا اور پچیس ملین ڈالر جرمانے کی سزا ہوئی ہے پچیس ملین ڈالر کو ایراؤنڈ 1.5 بلین روپیز کے لگ بگ پیسہ جو ہے وہ بنتا ہے اور فلیکشپ میں ان کو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ان کا جو فیصلہ ہے اس میں ان کو چھوڑا گیا ہے ٹیکنیکل بنیاد یہ ہے فلیکشپ کی کہ جو اس میں جو بنیادی جو روپیہ ہے یا جو بنیادی رقم ہے وہ حسن نواز شریف کو منتقل ہوئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حسن نواز جب تک ریسٹ نہیں ہوں گے یا وہ سامنے نہیں آئیں گے تو غالباً اس وقت تک یہ مقدمہ جو ہے اس کو ایک قطعی انجام تک مچانا مشکل ہے یہ بھی ایک کلاسک ایگزیمپل ہے ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ تین دفعہ پاکستان کا منتخب بزرعظم اس کے بچے وہ کہتے ہیں ان کے اوپر پاکستانی قوانین اپلائے نہیں ہوتے وہ بردانوی شہری ہیں اور وہ پاکستان میں پیش بھی نہیں ہوں گے اور اب اپنے بچوں کو باہر رکھا ہوا ہے پاکستان کے اندر کمیشن کے پیسے مختلف ذرائع سے جو بھی آپ نے اس میں بھی دیکھیں گے علی زیزیہ میں اور ہل میٹل میں کہ کس طرح سے یہ پیسے باہر جاتے تھے اور باہر ان کے بچے جو ہیں وہ پرپٹیس خریدتے تھے یا خود خریدتے تھے یہ مقدمہ جو ہے اس کو ایک قطعی انجام تک مچانا مشکل ہے یہ بھی ایک کلاسک اگزیمپل ہے ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ تین دفعہ پاکستان کا منتخف بزرعظم اس کے بچے وہ کہتے ہیں ان کے اوپر پاکستانی قوانین اپلائے نہیں ہوتے وہ بردانوی شہری ہیں اور وہ پاکستان میں پیش بھی نہیں ہوں گے اور اب اپنے بچوں کو باہر رکھا ہوا ہے پاکستان کے اندر کمیشن کے پیسے مختلف ذرائع سے جو بھی آپ نے اس میں بھی دیکھیں گے الیزیزیہ میں اور ہل میٹل میں کہ کس طرح سے یہ پیسے باہر جاتے تھے اور باہر ان کے بچے جو ہیں وہ پراپٹیز خریدتے تھے یا خود خریدتے تھے اور بچوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ منتقل کر دیتے تھے یہاں پر پراپٹیز انہوں نے خریدی نواز شریف صاحب نے اور بچوں کے نام منتقل کر دی یہاں پر بچے اتنا نلائق ثابت ہوئے کہ وہ والد کی دفاع میں نہیں آئے اومنی والے کیس میں آپ دیکھیں گے کہ والد اتنا نلائق ثابت ہوا کہ اس نے ساری پراپٹی اپنی جو ہے اس میں کہ وہ والد کی دفاع میں نہیں آئے آپ دیکھیں گے کہ والد اتنا نلائق ثابت ہوا کہ اس نے ساری پراپٹی اپنی جو ہے اس میں دعا کہ اس نے ساری پروپٹی اپنی جو ہے اس میں وہ والد کی دفاع میں نہیں آئے آپ دیکھیں گے کہ والد اتھانا لائٹ صاحب دعا کہ اس نے ساری پروپٹی اپنی جو ہے اس میں دعا کہ اس نے ساری پروپٹی اپنی جو ہے اس میں وہ والد کی دفاع میں نہیں آئے آپ دیکھیں گے کہ والد اتھانا لائٹ صاحب دعا کہ اس نے ساری پروپٹی اپنی جو ہے اس میں اس میں ساری پروپٹی اپنی جو ہے اس میں وہ عبادت کی دفاع میں نہیں آئے وفاقی وزیر اطلاع چودری فواد حسین نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں آج جو احتساب اطلاع کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اس تناظر میں یہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آج پاکستان میں بڑے بڑے مافیا بے نقاب ہو چکے ہیں احتساب اطالت نے نواز شریف کو طویل سمات کے بعد جو ہے وہ سزا سنائی ہے آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں چکے جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی سمات ہوئی ہے تو اس میں بھی آصف زرداری کے حوالے سے معاملات سامنے آئی ہیں اس کے بعد پھر یہ مقدمہ جو ہے وہ چلا پندرہ وہینے کے اس صلاح ایک سو تئیس پیشیاں ہوئی مکمل سپریم کورٹ کے سامنے سب سے پہلے اگر آپ یاد کریں کہ نواز شریف صاحب کو موقع ملا کہ انہوں نے قوم سے خطاب کیا بطور وزیراعظم اپنی صفائی دینے کا ان کو موقع ملا پارلیمنٹ میں ان کو اپنی صفائی دینے کا موقع ملا ان کو سپریم کورٹ میں اپنی صفائی دینے کا موقع ملا اب ان کو ٹرائل کورٹ میں اپنی صفائی دینے کا موقع ملا ایک بھی جگہ کی اوپر نواز شریف اپنے پیسوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکے ایون فیلڈ کی جو سارے پیسے ہیں یا پراپٹیز ہیں وہ آپ لوگ پہلی دیکھ چکے ہیں الازیزیہ میں کیا ہوا الازیزیہ میں یہ ہوا کہ دو ہزار ایک میں ایک مل قائم کی گئی الازیزیہ کے نام سے وہ مل دو ہزار پانچ میں ختم کر دی گئی اور اٹھارہ دن کے اندر ایک نئی مل کھڑی کر دی گئی جس کا نام ہل میٹل تھا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ نے الازیزیہ کے پیسے کہاں سے آئے اور پھر ہل میٹل کے اٹھارہ جو دنوں میں پیسے آئے وہ کیسے آئے اور ہل میٹل نے پھر یہ کیا کہ یہ مل جو تھی یہ نقصان میں تھی دو ہزار دس تک دو ہزار دس تک یہ مل مکمل طور کے اوپر خسارے میں تھی ڈھائی لاکھ ڈالر کے قریب اس کا خسارہ تھا لیکن دو ہزار دس میں جو ہی پنجاب میں حکومت آئی پی ایم ایل این کی اس مل نے سونے کی مرگی کی طرح اڈے دینے شروع کر دی ہے اور دو ہزار دس میں نواز شریف صاحب کو دو ملین ڈالر جو ہیں وہ بھیجے گئے اوورال اس مل نے نواز شریف صاحب کو نو لاکھ کے قریب ڈالر نو لاکھ ڈالر کے قریب جو پیسے ہیں وہ بھیجوائے اور اس کو دو ہزار پندرہ تک ملین ڈالر جو تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھیجوائے چکے تھے نو لاکھ ڈالر براہراس نواز شریف کے سٹینڈر چارٹڑ بینک واپڈا ٹاؤن اکاؤنٹ میں آئے ایک لاکھ ڈالر جو تھا نو لاکھ ڈالر جو تھا وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اکاؤنٹ میں آیا مریم نواز شریف اور نواز شریف کے ڈرائیورز کے اکاؤنٹ میں آیا ایک ڈرائیور تھا ایک خانسامہ تھا ایک گارڈ تھا ان کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے دیے گئے پھر نواز شریف کے اکاؤنٹ سے پیسے اٹھاسی کروڑ روپیہ مریم نواز شریف کو گیا اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اس سے مہنگی پروپٹیز خریدی یہ تمام جو ڈاکیمنٹس پیش ہوئی ہیں ان میں سے ایک بھی کوئی کسی فرد کی دوائی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو زبردستی زور دے کہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ جس طرح ہمارے ہاں تفتیش ہوتی ہے آپ نے ویسے تفتیش کر کے اڈال دیا ایک ایک ڈاکیمنٹری سارے کے ساری جو اس کہانی ہے جو سارے کی ساری کہانی ہے وہ ڈاکیمنٹری ہے ایٹ ملین یو ایس ڈالر ٹرانسفر ہوئے دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار پندرہ آتا ہے اور یہ اس مل سے ٹرانسفر ہوئے جو اپنے کاغذوں میں لکھ رہی ہے کہ وہ نقصان میں ہے حسین نواز وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ پیسے پاکستان بھیج رہے تھے ہو کیا رہا تھا ہو یہ رہا تھا ایکچلی یہ جو ساری ملے ہیں یہ جو سارے ڈھکوصلے بنایا گئے ہل میٹل ہدیبیا اور ابھی آپ داستان سنیں گے آگے اومنی گروپ کی اور جو شہزاد آپ کے سامنے رکھیں گے یہ ساری یہ صرف کاغذوں میں ملنے تھی یہ کوئی ملے اگزسٹی نہیں کرتی تھی نہ کوئی کاروبار تھا نہ ان کا کوئی آپ سمجھئے کارپرٹ سٹرکچر تھا نہ ہی ان کا کچھ تھا ہو یہ رہا تھا اور پاکستان کے اندر کمیشن لیے جاتے تھے یہ کمیشن کے پیسے باہر جاتے تھے باہر پیو ہوتے تھے اور وہاں سے واپس آ جاتے تھے پاکستان کے اندر کئی پیسے باہر بھی رہ جاتے تھے جن کی پاپٹیز خرید لیتے تھے اب وہ پیسے جو باہر رہ جاتے تھے آپ انیس سو بانوے میں جب پہلی بار یہ جب نائنٹی ٹو میں نواز شریف عزم بنے تو ایک قانون لائے گیا ایکنومک ریفارمز ایکٹ لے کے آئی ہے اس ایکٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر باہر سے پیسہ پاکستان آئے گا تو کوئی ایجنسی کوئی ادارہ پیسوں کا پوچھ نہیں سکتا کہ وہ پیسے کیوں آئے ہیں اور وہاں پہ سورس کیا ہے باہر لہٰذا انہوں نے بڑا آسان طریقہ اپنایا انہوں نے اپنے بچوں کو باہر رکھا یہاں پہ کمیشنز تیہ کرتے تھے کمیشنز کے پیسے باہر پے ہوتے تھے ان پیسوں سے یہ پیسے واپس پاکستان بھی آ جاتے تھے اور باہر پاپٹیز بھی خرید لیتے تھے یہ اصل کہانی دی اب جب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس یہ پیسے وہاں پر اور جو نیب ہے اس کا قانون چونکہ یہ تو بڑی کمپلیکس ٹرانزیکشنز ہیں کیا پتہ کس نے پیسے یہاں پہ دیئے کس نے کہاں پہ وہاں پہ دیئے اور آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے لہٰذا نیب نے نیشنل کانٹیبلیٹی بیورو کا جب ایکٹ بنایا گیا تو اس میں سیکشن نائن انٹروڈیوز کرایا گیا سیکشن نائن کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سورس آف منی نہیں ہے اگر میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ فار ایزمپل میں نے لندن میں جا کے میں نے اپارٹمنٹ خرید لوں تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس اپارٹمنٹ کے پیسے میرے پاس کہاں سے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ کرپشن کا پیسہ کیونکہ اگر وہ کرپشن کا پیسہ نہیں ہے تو میرے پاس تو رسید ہو کیا ہے جب عمران خان کے اوپر انہوں نے یہ کہہ رہے نا انتقامی کروائی انتقامی کروائی تھی جب عمران خان کے اوپر کیا گیا تھا جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے عمران خان کو کہا گیا کہ جناب آپ کبھی ادازم نہیں رہے ہیں آپ کبھی وزیر نہیں رہے ہیں کچھ نہیں رہے ہیں لیکن آپ پچھلے چالیس سال کا حساب دیں سو عمران خان نے وہ اپنی جو کیری پیکر جو انیس سو تراسی میں جو ختم بھی ہو گیا تھا جس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں تھا وہاں سے بھی انہوں نے جو رسیدیں پڑھی ہوئی تھی وہ لا کے عدالت میں دکھائی کہ یہ پیسے تھے میرے یہ اپارٹمنٹ میں نے بنایا تھا کرکٹ کھیلیا تھا ساری عمر یہ اپارٹمنٹ میں نے بنایا تھا یہ اس کی رسیدیں ہیں اور یہ پیسہ پھر میں نے وہاں پہ بیج کے پاکستان لائیا تھا لیگل طریقے سے پاکستان لائیا تھا یہ اکاؤنٹیبیلٹی تھی جو کہ عمران خان کی اور سٹینڈر تھا جو اپلائے کیا گیا تھا یہاں پر جو تمام پیسے پاکستان کے اندر لائے گئے ان کا کوئی بھی حساب کتاب نواز شریف صاحب کے پاس نہیں تھا نہ یہ حساب وہ پارلیمان کو دے سکے نہ یہ حساب وہ قوم کو دے سکے نہ ہی حساب یہ سپریم کورٹ کو دے سکے اور نہ ہی اب یہ حساب یہاں پر عدالت کو دے سکے لہٰذا ان کو آج سات سال قیر اور پچیس ملین ڈالر جرمانے کی سزا عزیزیہ میں سنائی گئی ہے جہاں تک بریت کا معاملہ ہے نیاب ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ ہے وہ فیصلہ کرے گا انہوں نے اس میں اپیل میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے یا جو بھی ان کی پروسیکیوشن جو بھی اس کا فیصلہ کرے گی لیکن اصل جو ایشو یہ ہے کہ فلیکشپ انویسمنٹ بھی پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے العزیزیہ ہو ہل میٹل ہو یہ ہمارا آپ کا فلیکشپ ہو یہ ایف زیڈی کیپٹل جس کے خود نواز شریف چیرمن تھے یہ سارے پیسے دراصل منی لانڈرنگ کے لیے فیک کمپنیز بنائی گئی تھی اور وہ فیک کمپنیز پیسے گھما رہی تھی اب آکے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے انتقامی کاروائی کی ہے تو دوہزار سولہ میں تو ہم اقتدار میں نہیں تھے نیب کا ادارہ ہمارا بنایا ہوا نہیں تھا نیب کے قوانین ہمارے بنائے ہوئے نہیں تھے چلیں اس کو تو چھوڑ دیں یہ جو اکاؤنٹس تھے یہ آپ کے اکاؤنٹس ہم نے تو نہیں کھلوائے آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے ہم نے تو نہیں ڈالے آپ کے اکاؤنٹ آپ نے جو عزیزیا مل کے یا ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ سے جو پیسے وہاں سے یہاں پہ بھیجے وہ ہم نے تو نہیں ڈلوائے ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے ڈلوائے ہیں اور اس پر صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو اب بھی دفاع کر رہے ہیں نواز شریف کا ان کو شرم آنی چاہیے اس لیے ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ پیسہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کا پیسہ تھا جس طریقے سے اس پیسے کے ساتھ کھلوار کی گئی جس طریقے سے پاکستان کے غریب آدمی کا پیٹ کاتا گیا اور وہ پیسہ پاکستان سے باہر شفٹ کیا گیا اس کے اوپر ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو آج کھڑے ہو کے نواز شریف کا ان کیسز کے بعد اتنی ایویڈنس کے بعد بھی دفاع کر رہے ہیں ابھی ذرا اومنی بس کا آپ کسہ سنیے یہ اومنی بس کہہ رہا ہوں اومنی گروپ کا کسہ سنیے گا یہ پاسی ہوگی پاسی ہوگی آپ دیکھئے گا کہ یہ بھی منی کیسے اب ادرام ہو رہے ہیں تو میرے خلیش دار صاحب یہاں سے آپ ٹیک اوڈ کریں اومنی کا اس کے بعد پر کرسٹنس دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح فواد نے کہا ہے کہ شرم تو ان کو آنی نہیں ہے ڈیفنس چلتا رہے گا لیکن یہ بڑا ضروری ہے سب کے لئے سمجھنا جے ایٹی کی رپورٹ ابھی اس کو دیکھنا شروع کیا صرف اگر آپ اس کا وہ سمری یا اس کا پہلا چیز پڑھنا شروع کریں تو آپ کا دماغ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ابھی بھی باز نہیں آئے آسف زرداری کی جو کرپشن منی لانڈرنگ کی پہلی داستان تھی تو نائنٹین نائنٹین نائن میں یو ایس کی سینٹ کی سٹینڈنگ سیلیکٹ کمیٹی نے اس کیس کو ایس کیس سٹڈی جو ایس جی ایس کو ٹیکنا کا کیس تھا اس کو ایس کیس سٹڈی آف کرپشن منی لانڈرنگ دیکھا اور اس کو ایک کیس سٹڈی بنایا لیکن یہ جو جے آئی ٹی نے اس وقت رپورٹ کی ہے اور اس کو داد دینی چاہیے جس نے یہ جو چیزیں انہرد کی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں منی لانڈرنگ کو سمجھنے کے لیے دیکھنے کے لیے یہ صدیوں تک پڑھایا جاتا رہے گا کہ کیسے لوٹا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد منی لانڈرنگ کی جاتی ہے میں حیران رہ گیا ہوں کہ ابھی تک جو جتنے لوگ منی لانڈرنگ یا اس طرح کے وائٹ لار اسے ڈیل کرتے ہیں جو لیرنگ کا پروسس ہوتا ہے کہ آپ پیسہ ایک سے دوسرے ایک آنڈ میں تیسرے ایک آنڈ میں چوتھے ایک آنڈ میں تاکہ اس کا اوریچن مٹ جائے آپ کی ریکارڈ سے سترہ اٹھارہ بیس دفعہ ہو جائے گا یہاں پہ فورٹی ایٹ ٹائمز تک کی لیرنگ کی گئی ہے تو یہ اس قسم کا کامپلیکس ویب بنا ہوا تھا اس لوٹ گسوٹ کے لیے اس لیے میں تو آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں صرف تھوڑی سی آپ کو ایک اوورال پکچر دینے کے لیے کہ یہ سب ہوا کیا ہے ہم خود حران ہیں ہم خود پریشان ہیں یہ تو ابھی ہم جو ایف ایٹ ای ایف کے سامنے ہماری چیزیں چل رہی ہیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیوں گرے لسٹ میں ہیں ہم بلیک لسٹ میں کیوں جا رہے ہیں اس کے پیچھے یہ جی ایٹی کی رپورٹ ہے یہ بتاتی ہے کہ اس ملک کے نظام کو کس طرح سے باندی بنا دیا گیا کچھ کرپٹ حکمرانوں کے لیے یہ رپورٹ جو اس کو اگر آپ دیکھیں تو جس صحاب کا فواد ذکر کر رہے تھے وہ ان کے سامنے تو طفلے مکتب لگتا ہے اس کو تو مطلب سمجھیں آئیں کہ بچارے میں تو سمجھتا ہوں بچارہ کہتا ہوں کہ ایک فیکٹری لگائی وہ بھی پھڑے گے ادھو تو فیکٹریان سبسیڈیز کارخانے لینڈ گراب ہر چیز اور یہ ان کو شاید شک تھا یہ کبھی پکڑے نہیں جائیں گے اور اس لیے یہ کھل کھلا کے یہ کام ہو رہا تھا اس رپورٹ کے اندر ایک چیز کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں سندھ کے بھائی جتنے بھی لوگ سندھ میں رہتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں ہیدراباد میں رہتے ہیں نواب شاہ میں رہتے ہیں نوڈیرو میں رہتے ہیں وہ سب اس چیز سے واقف ہیں کہ سسٹم کیا ہے سندھ کے اندر جس کو رپورٹ کہتی ہے زرداری سسٹم اس سسٹم کو یہاں کر دیا ہے اس رپورٹ میں کہ کیسے وہاں پہ لوٹ گسوٹ کی جاتی ہے ہارٹ ٹھیکے کے اندر آپ کو کمیشن دینی ہے اور یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ ان ٹھیکوں کے کمیشن ریسیو کرنے کے لیے نہ صرف فیک بینک اکاؤنٹس بنائے گئے بلکہ ایک پورا بینک بنا دیا گیا ایک پورا چپٹر ہے اس چیز کے اوپر کس طرح سٹیٹ بینک آف پاکستان کی رولز کو وائل ہٹ کیا گیا کس طرح سے ایک بینک بنایا گیا اس نام کے اوپر کہ یہ فورن انویسمنٹ ہے فورن بینک ہے اور اس بینک کا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ بینک بنایا گیا سمیٹ بینک اس کی جو ایکوٹی ہوتی ہے جو آپ نے ایکوٹی دینی ہے نو بلین کی نو عرب کی وہ باہر سے آنی تھی جب یہ سمیٹ بینک بنایا جاتا ہے دوہزار آٹھ نو میں تو اس وقت اس کی ایکوٹی کیونکہ سٹیٹ بینک اپنا ہے فیڈل گارمنٹ اپنی ہے تو اس کی ایکوٹی میں صرف پانچ سو ملین ڈالا جاتا ہے دوہزار تیرہ چودہ میں جب حکومت چلی جاتی ہے تو اس کی ایکوٹی پوری کرنے کے لیے سٹیٹ بینک لکھتا ہے کہ بھائی یہ تو بینک ہے اس کی ایکوٹی پوری نہیں ہے آپ اس کے ایکوٹی پوری کریں ورنہ یہ بینک ٹیک آور کر لیا جائے گا تب اس کی ایکوٹی کہاں سے پوری کی جاتی ہے فیک اکاؤنٹس میں سے پوری کی جاتی ہے نو عرب روپیہ جالی اکاؤنٹس میں سے جن کو اومنی گروپ چلاتا تھا وہ اس کے اندر جاتے ہیں یہ اس رپورٹ میں صاحب بتا دیا گیا ہے اب اب ذرا اس کے تھوڑا سا میں شروع میں آگے چلا گیا میں آپ کو اس کی تفصیل ذرا بیک گرنڈ بتا دوں اور وہ بڑا ضروری ہے کلیر کرنا یہ شروع کہاں سے ہوا یہ معاملہ شروع ہوا ایف آئیے کے پاس سب سے پہلے اطلاع آئی اس کی دو ہزار پندرہ میں دو ہزار پندرہ بڑا ضروری ہے کس کی حکومت تھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی گٹ جوڑ تھا رپورٹ دبی رہی دو ہزار پندرہ سے لے کے دو ہزار سترہ تک اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دسمبر دو ہزار سترہ میں جب سپریم کورٹ آلریڈی کہہ رہی ہے کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یہ معاملات ہیں وہ معاملات ہیں تو سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹس جنریٹ ہوتی ہیں فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ کی طرف سے دسمبر دو ہزار سترہ میں اس کے بعد یہ معاملہ ایف آئیے اس کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو جون دو ہزار اٹھارہ میں اس وقت اس کے اوپر سوہ موٹو نوٹس لیا جاتا ہے اس سپیسیفک انویسٹیگیشن کے اوپر اور پھر سوہ موٹو نوٹس کے بعد جی آئی ٹی کی تشکیل دی جاتی ہے سپٹیمبر دو ہزار اٹھارہ کے اندر اور وہ جی آئی ٹی ہے کسی ایک ادارے کی نہیں ہے اس کے اندر تمام تحقیقاتی اداروں کے لوگ شامل کیے جاتے ہیں ایف بی آر ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے نیشنل اکامٹی بیورو ہے ایف آئیے ہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں تمام کے اوپر بنا کے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے اور یہ کمیٹی ان لوگوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے اور جو چیزیں اس میں ڈونڈی ہیں جو سب کے سامنے موجود ہیں کوئی آٹھ سو نو سو پیجز ہیں جو سبمیٹ کیے گئے ہیں سپریم کورٹ میں اب تو جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے مجھے لگتا ہے میں روز ہی آپ کے ساتھ آ کے ملنا پڑھے گا بھی تو یہ بیس پیج پڑھ کے ہمارا تمام گھوم گیا ہے کہ اس کے اندر آیا کیا ہے اب یہ دیکھیں اس رپورٹ نے بتایا کیا ہے اس جی ای ٹی نے گیارہ ہزار پانچ سو اکاؤنٹس کا انیلیسز کیا ہے اور یہ اتنے زیادہ اکاؤنٹس کا انیلیسز لیے کرنا پڑا کہ یہ سارا پیسہ اتنے ہزاروں اکاؤنٹس میں گمائیا پھر آیا گیا اس کو سیر کرائی گئی تو ایوینچلی پھر پتا چلا کہ پیسہ کس کا تھا کہاں جا رہا تھا نو سو چوبیس انڈیویجولز ان کو انٹرویو کیا گیا ان کی کوئیشننگ کی گئی ان کی ایویڈنس ریکارڈ کیے گئے ففٹی نائن ایس ٹی آرز اس میں جنریٹ ہوئی سسپیشیس ٹرانزیکشن ریپورٹس جو انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ دوہزار دس کے مطابق فائننشل مونٹری یونٹس کو جنریٹ کرنی ہوتی ہیں چوبیس ہزار پانچ سو کیش ٹرانزیکشن ریپورٹس یہ کہ سسپیشیس کیش جہاں بھی ہوتی ہے اس کو بھی اگزیمن کیا گیا ہے اس کے بعد یہ چیز آئی ہے اس میں سو سے زائد فیک اکاؤنٹس تھے لیکن اس کو سکویز کیا گیا اس گینگ کے اوپر بتیس فیک اکاؤنٹس تھے جو کہ اس کے آپریشن کو اس کے اندر انردھ کیا گیا جو پرائیمری اکاؤنٹس ہیں ان کے جو کہ اومنی گروپ کے ہیں یہ ریپورٹ ان کا موڈرس روپر انڈائی بتاتی ہے کہ طریقہ واردات کیا تھا منی لانڈرنگ کے لیے تین چیزیں بڑی لازم ہوتی ہیں پلیسمنٹ ہے لیرنگ ہے انٹیگریشن ہے کہ پہلے آپ پیسہ لے کے آتے ہیں اس کو یہ جگہ رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو گماتے ہیں چکر دیتے ہیں چکر دیتے ہیں اور پھر اس کو جائز پیسے کے ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو ٹریس نہ کیا جا سکے کہ اس میں سے جائز اور نہ جائز پیسہ کون سا ہے تو وہ جو ایک ٹیکسٹ بک منی لانڈرنگ چیز پڑھائی جاتی ہے بچوں کو اب اس کے ساتھ ڈائیگرام آویلیبل ہے وہ ڈائیگرام انہوں نے بنا کے دے دیا ہے کہ کس طرح سے یہ سارا کام کیا جاتا ہے پھر پلیسمنٹ آف پروسیڈز آف کرائم انٹو فیک اکاؤنٹس کہ منی لانڈرنگ کیلئے سب سے زیادہ پریڈکیٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ پروسیڈ آف کرائم کیا ہے جرم کا پیسہ ہے اس پیسے کو شامل کیا جاتا ہے فیک اکاؤنٹس کے اندر اور پھر فیک اکاؤنٹ میں سے گھما گھما کے ان کو اپنے جائز اکاؤنٹس کے اندر لائے جاتا ہے اور اپنے خرص میں کیا جاتا ہے یہ رپورٹ اس طرف کی چیز کی طرف بھی نشاندہی کرتی ہے کہ کیا اس میں بیریہ ٹاؤن کا کردار کیا تھا بیریہ ٹاؤن کو گیارہ ہزار دو سو ستاون اکڑ ارازی کراچی میں غیر قانونی الوٹ کی گئی یہ کھربوں روپے کی بنتی ہے یہ کو ہم ابھی تو حساب کر رہے تھے تو کلکلیٹر جواب دے گیا پندرہ سونہ بلینڈ ڈالر کی پراپٹی ہے اٹھا کے اس کو دے دی گئی اور وہ کیوں دی گئی وہ سارا رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس کا بینفٹ کیا دیا اچھا چلیں اگر آپ نے پندرہ سونہ بلینڈ کسی کو اٹھا کے دے دیئے تو خدا کے بندے کچھ پانچ دس بلینڈ اس میں سے لے لو یہ ایک ادھے بلینڈ میں پھر جیویز بنتی ہیں پاک لینڈ کی ایک کمپنی ہے جس میں دوہزار ساتھ تک زرداری صاحب خود اس کے ڈائریکٹر تھے پھر جیسا فواد نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں بچے کا مستقبل بھی روشن کر دوں اس کو بھی انہوں نے ڈائریکٹر بنا دیا دوہزار ساتھ میں اور دوہزار ساتھ کے بعد اپنا ہی ایک پلوٹ اپنا ہی ایک جو پرانا پلوٹ تھا اس کو پہلے رات و رات کمرشلائز کیا گیا کمرشلائز کرنے کے بعد اس کو اوور ویلیو شو کیا گیا اور پھر ایک جوائنٹ وینچر کیا گیا ایک اور کمپنی کے ساتھ جو اپنے ہی فرنٹ مین کا تھا پارتنون پاک لین اور پارتنون کا جوائنٹ وینچر ہوتا ہے اس کے اوپر تین اشاریہ چار ارب روپے کا لون لیا جاتا ہے اور جوائنٹ وینچر کی شرائط کے مطابق جس دن لون ملے گا اس دن ڈیڈ ارب روپے زرداری صاحب کو ادا کر دیا جائے گا اور یہ ہم بات نہیں کر رہے یہ رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس ڈیڈ ارب روپے سے کیا ہوتا ہے بلاول ہاؤس کے پانچ گار اس طرف پانچ گار اس طرف وہ خرید لیا جاتے ہیں نوڈیرو میں اور رواب شاہ میں زرعی ارازی خریدی جاتی ہے وہ سارا پیسہ ٹریسٹ ہے اور آپ کو سیدھا سیدھا لنک اس میں نظر آتا ہے یہ تو بڑی ایک سمجھیں کہ کتابی ڈاکومنٹری ایوڈنس کا کیس سارا اسٹیبرش کر دیا گیا ہے پھر جب بیریہ ٹاؤن کے ساتھ اتنی مربانی کر رہے ہیں تو وہ بھی تو ان کو مربانی کر رہے ہیں پھر انہوں نے زین ملک اور مشتاق نامی ایک شخص کا مشتاق کے بارے میں بھی اس میں نشاندہی کی گئی ہے مشتاق یہ ہے کون مشتاق وہ شخص ہے جو آیان علی کو ائرپورٹ بھی چھوڑ کے آتا ہے اس کو ریسیو بھی کرتا ہے زرداری صاحب جب صدر پاکستان تھے تو ان کے ساتھ ایک سو سے زائد ٹرپس کے اوپر وہ گیا ہوا ہے لاغس کے اندر فلائٹ لاغس کے اندر وہ موجود ہے اسے جب یہ صدر بنتے ہیں تو پہلے گریڈ بارہ میں ایک سٹینو کے طور پر برتی گیا جاتا ہے پھر اس کو ترقی دے کے اسسٹن پرائیوٹ سیکٹری کر دیا جاتا ہے اور جب جے ایڈی کے سامنے ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو بتاتے ہیں کہ یہ میرا مالشیہ ہے اس لیے میریٹیفز پر ساتھ جاتا تھا لیکن یہ جو مالشیہ جس کو انگریزی میں فیزیو تھرپسٹ کہتے ہیں تو وہ ذرا نام اچھا لگتا ہے اس کا دیکھتے ہیں تو وہ اس ملک کے بہت بڑے پروپٹی ٹائکون کے داماد کے ساتھ اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اور اسی جوائنٹ اکاؤنٹ کے اندر وہ پیسہ ہائی جا رہا ہے وہاں سے کیش وڈرو ہو رہا ہے تو وہ لنک بھی اس کے اندر سارا یہاں کر دیا گیا ہے ابھی یہ بندہ مفرور ہے باہت دوئے اور تمام جو یہ جو موڈلز کے تھو اور باقی ذرائع کے تھو جو جتنی منی لانڈرنگ کیش کی ہوتی تھی ہنڈی حوالہ کی ہوتی تھی اس کا بھی تمام اس میں ایڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے اس میں یہ مشتاق بلکل سب سے اگر فور فرنٹ کے اوپر تھا اور اٹھاسی ٹرپ جو آیان علی کے تھے ان میں بھی مشتاق جو ہے وہ ساتھ تھا اور اس کی ویڈیوز بھی چلی ہیں آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھا ہوگا وہی ریسیب کر رہا ہے وہی لے کے جا رہا ہے اچھا اس کے بعد یہ لوٹ سوٹ کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا میں تو پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں تین سو باسٹھ ایکر پاکستان سٹیل ملکی لینڈ صرف بتیس ملین کا کیک بیک لے کے ان کو چار عرب کی زمین جو ہے وہ دے دی جاتی ہے سندھ کے اندر سیون ایکر پرائیم گلستان جہر کی زمین جو ہے وہ بھی چھالیس ملین فیک اکاؤنٹ میں پے ہوتا ہے اس کے عوض دے دی جاتی ہے اس کے بعد مندر کا پلات لائبریری کا پلات پارکس کے پلات وہ بھی دے دی جاتے ہیں کچھ ملین کچھ ٹکوں کے عوض جو کہ فیک اکاؤنٹ میں پے ہو رہے ہیں اور پھر وہ فیک اکاؤنٹ کے اوپر میں آتا ہوں کہ اس نئے رپورٹ نے لنک کیا اسٹیبلش کیا ہے ان کے ساتھ اچھا اس کے بعد ایک جو سب سے بڑا سب سے بڑا ظلم اس رپورٹ میں سامنے نظر آیا ہے وہ ہے سبسیڈی کے زمن میں سات اشاریہ تیرہ ارب روپے سبسیڈی کیا ہے سبسیڈی ہے کہ جی غریب عوام کی بلائی کے لیے سرکار پیسہ کانٹربیوٹ کر رہی ہے کہ اس کو ریلیف ملے اس کو چینی میں ریلیف مل جائے اس کو سیمنٹ میں ریلیف مل جائے یا اس کو کسی اور ٹریکٹرز میں گروورز کو گنے والے کو سبسیڈی ملے سندھ کے بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں ملی ہے آج تک آپ کو سبسیڈی یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ سبسیڈی کدھر گئی ہے وہ سبسیڈی ساری فیک اکاؤنٹس میں اومنی گروپس کو گئی ہے ساری کی ساری سات اشاریہ تینار ارب روپے کی سبسیڈی وہ بھی اس میں ایڈنٹیفائی کر دی گئی ہے اس کے بعد اور یہاں پہ ذرا یہ پانچن کر دی گئی ہے مراد علی شاہ بھی اس میں برائی راس ملوپس ریوائیول آف سکھ یونٹس پہلے کیا کیا جاتا ہے طریقہ واردات یہ سارا اس رپورٹ میں منشن کر دی گئی ہے طریقہ واردات یہ ہے کہ ریوائیول آف سکھ یونٹ کے نام پہلے تو سب سے پہلے کہ چلتی بلتی کسی شریف انسان کی فیکٹری مل کو زور زبدستی سے بند کروا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو انہیں پونے داموں خرید کے خریدتا کون ہے اومنی گروپ اس کو خریدنے کے بعد سندھ سرکار اس کو دیتی ہے سبسیڈی دیتی ہے اس کو سکیم نکالتی ہے ریوائیول آف سکھ انڈسٹری کے لیے ریوائیول آف سکھ انڈسٹری کے تحت اس کو پیسہ دیا جاتا ہے ٹیکسپیئر کا عوام کا پیسہ دیا جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے وہ انڈسٹری آج بھی سکھ ہے اور یہ جو ہیں یہ پھل پھول رہے ہیں یہ بھی ساری چیزوں کی طرف نشاندہی کر دیا ہے گارمنٹ آف سندھ گارمنٹ آف سندھ کو استعمال کیا گیا سسٹم جو بتاتا ہے نا وہ آج سوبرین کورڈ میں انہوں نے دکھایا بھی ہے میں ملے نہیں ابھی تک لیکن کچھ چینلز پر ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سنٹر میں آصف علی زرداری ہیں اور اس کے آگے پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ سارے وہ اس میں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پھر ایونچلی وہ چیزیں ساری ان کے لاغ دیتے ہیں فیک اکاؤنٹس میں پیسہ کہاں سے آتا ہے جتنے کانٹریکٹرز گارمنٹ کے کانٹریکٹس سارے فیک اکاؤنٹس میں جا کے کیش جمع کر آ رہے ہیں تمام کانٹریکٹرز کو بھی سپریم کورڈ نے نوٹس کر دی ہے تمام کی لسٹ دے دی گئی ہے اس رپورٹ کے اندر کس کس کانٹریکٹر نے کب کتنے پیسے جمع کرائے ہیں یہ ایک سمجھیں کہ آپ کا دماغ اس میں گھم جاتا ہے کہ یہ کتنا دس لاکھ روپے سے اوپر کا جتنا بھی اماؤنٹ سندھ میں ٹھیکے میں گیا ہے اس کے وہ تمام کانٹریکٹرز نے کمیشن ان اکاؤنٹس میں پی کیا سو اندازہ یہ ہے کہ دو ہزار ارب روپے کا جو ڈولپنٹ بجٹ رہا سندھ کا اس کا تقریباً تیس سے پینتیس فیصد جو اوورال بجٹ تھا وہ زرداری صاحب کھا گئے اچھا جی اس کے بعد لونز پہ آ جاتے ہیں ایک پورا نظام بتایا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ اومنی گروپ کو اومنی گروپ نے دو درہ سے طریقہ بازات کیا ایک تو فیک کمپنیز کے نام پہ لونز لیے لونز کس نے دیئے سندھ پینک نے دیا نیشنل پینک آف پاکستان نے دیا چونکہ وہ تھی فیک کمپنی وہ ڈیفولٹ کر گئی وہ بھاگ گئی غائب ہو گئی کمپنی تو تھی ان کی تو وہ تو لونز گئے وہ برباد ہو گئے لیکن اومنی گروپ کو بھی چون ارب روپے کا لون دیا گیا زیادہ ویلیو شو کر کے ایسٹس کی تو جی ایٹی نے جب انرسٹیگیشن کی تو پتہ یہ چلا کہ چون بلین یعنی کہ چون ارب کا لون دیا اور چون ارب کے لون کے اول جو ایسٹس اس نے رکھے ایس کو لیٹرل ان کی ورث پندرہ ارب سے زیادہ کی نہیں ہے تو آج بھی جبکہ اس کی دکھائی کتنی گی سکسٹی فور ارب چونسٹھ ارب کی ویلیو دکھائی گی آج چون ارب کا ٹیکہ یہ لگ چکا ہے نیشنل ایکس چیکر کو کیونکہ لون دینے والا کون تھا نیشنل بینک آف پاکستان سندھ بینک یا اپنا سمیٹ بینک تو پیسہ کس کا ڈوبا ان غریب لوگوں کا جنہوں نے اس کے اندر انویسٹ کیا یا ان غریب لوگوں کا جن کے جو ٹیکس دیتے ہیں یہ ان کا پیسہ ہے یا ان غریب لوگوں کا جن کے نام کے اوپر سبسیڈی نکالی جاتی ہے اور دیکھ اس کو جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد اب سوال یہ تھا کہ بہت بڑا ہم بھی بڑے عرصے سوچ رہے تھے کہ ہمیشہ یہ چھوٹ جاتے ہیں ان کے ساتھ کوئی کنیکشن ڈیویلپ نہیں ہوتا کہ کیسے اس کو ان کے ساتھ اس کا ربط کیسے پیدا کیا جائے جو مین کریکٹر ہیں اس کے اوپر یہ ایک پورا چپٹر لکھا ہے انہوں نے اس ریپورٹ کے اندر کہ کنیکشن ویڈ دی مین پرسن آصف علی زبطاری میں اسی میں سے آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی بات اپنے پاس سے کر رہوں انہی فیک اکاؤنٹس میں سے اومنی کے اکاؤنٹ میں سے کیا کیا چیزیں ڈیریکٹ لنکزز جا رہی ہیں محترم صاحب کو چونکہ غریب کافی ہیں تو گھر میں چونکہ تعمیر جب ہوتی ہے تو فریال تالپور صاحبہ ایک گھر کے اندر جو سیمنٹ گیا ہے وہ بھی سارا تین اشاریہ پانچ ملین کا فیک اکاؤنٹ سے گیا زرداری ہاؤس نواب شاہ میں پوائنٹ ایٹ نائن وہ تھوڑا ساتھ آٹھ ایک لاکھ کا سیمنٹ لگا تھا تو اس وہ سیمنٹ بھی وہاں سے گیا بلاول ہاؤس کراچی کے ایک اشاریہ پانچ ملین کے یوٹیلٹی بلز فیک اکاؤنٹ سے پی ہوئے یہ آپ کھانا شانہ مگواتے ہیں نا کبھی وہ ہم بھی کھانا مگوک لگی ہو تو فواہد صاحب اکثر یہ ڈیلیوری آرڈر کرتے ہیں اس کے پیسے بھی فیک اکاؤنٹ سے سارے گئے بلاول ہاؤس نہیں نہیں ان کے نہیں ان کے پانچ ساتھ بعد آئے ہمارا نہیں ہمیں لگانا اے ٹکٹس یعنی کہ جہاز پہ جہاں گھومتے ہیں فیملی آصف زرداری ان فیملی بارہ اشاریہ آٹھ ملین کے اس کے بعد بلٹ پروفنگ کروائی ٹرک کی جلسے شلسے کرتے ہیں جمہوریت بچانی ہوتی ہے وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے پریزیڈنشل ہاؤس نوڈیرو جو تھا اس کو پیمٹ جا رہی ہیں بیالیس میلین کی فیک اکاؤنٹس میں سے اومنی ائرکرافٹ اچھا سب سے خوبصورت چیز اومنی کا جو جہاز ہے کہتے ہیں جی اومنی ہولا کون ہے جب ان سے شروع میں سوال کیا گیا تو کون آپ جانتے ہیں انہوں کا نہیں میں نہیں جانتا انہوں کو کون ہے ایک سو دس ٹرپس ایک سو دس ٹرپس آصف علی زرداری اور گارمنٹ اف سندھ نہیں کی گارمنٹ اف سندھ کے افیشلز کوئی منسٹر ہے کوئی اور بندہ ہے سندھ کا یا ان کی فیملی ہے ایک سو دس ٹرپس اس کی پوری آپ کی فلائٹ لاغ موجود ہوتی ہے اس کو آپ ریسٹرائے نہیں کر سکتے اچھا جی اس کے بعد جب صدر تھے تو توشہ خانہ میں یعنی کہ جب آپ کو گفٹ ملتا ہے کوئی تو اس گفٹ کے آپ ایک رول ہے کہ اگر آپ کو گفٹ ملا ہے اگر صدر ہیں ہم زریعظم ہیں تو اس کی ایویویشن کر کے پھر اس کا ایک سیٹن پرسٹیج آپ ادا کرتے ہیں تو وہ گفٹ آپ خرید سکتے ہیں اچھا وہ پہلے ہی سبسیڈائز ہوتا ہے اس پر ظلم یہ کیا ہے کہ جو گفٹ خریدے وہ ان کے پیسے بھی فیک اکاؤنٹ سے ادا کیے اس کی بھی تمام رسیدیں اور لنکس لگی ہوئیں اچھا جی اس کے بعد گھر کے خرچے اور سب سے انٹرسٹنگ چیز برسڈے کا بل لاکھ سے اوپر کا ایک کیک کھایا گیا اس عوام یہاں پہ سٹنٹڈ گروت ہے تھر کا حال دیکھ لیں لیکن لاکھ سے اوپر کیا کیک مگایا جاتا ہے وہ بل بھی فیک اکاؤنٹ سے دیا جاتا ہے بلاول صاحب کے لیے ستائیس بکروں کی قربانی وہ بھی ما شاء اللہ فیک اکاؤنٹ سے کی گئی یعنی اللہ کو بھی اس میں کر دیا بلٹ پروفنگ ٹرک کے علاوہ گاڑیوں کی بھی امپورٹ آف بلٹ پروف ویکلز جو بھی ان کے اپنے نام ہیں اس کی ادائیگی بھی فیک اکاؤنٹ سے ہوئی ہوئی اس کے بعد انڈیکلیڈ پروپٹیز رپورٹ نے بتائی ہیں ایک تو پہلے سے ٹی وی پہ چل رہی ہے امریکہ کی اصل میں بہت ساری ہونہ بندہ بھول جاتا ہے کوئی ڈیکلیڈ کرنا یاد نہیں لیتی تو وہ جو کانڈو ہے نیو یورک میں وہ دبائی کا ایک پینٹ ہاؤس اس کی طرف نشانتری کی گئی ہے جو ان کے اپنے نام ہیں جب ان کو پتہ لگا کہ نہیں یہ کام خراب ہو سکتا ہے تو انہیں اپنی بیٹی کے نام اس کو کرا دیا لیکن وہ جے ایٹی نے اس کو ان کے نام تصور کیا ہے بیٹی تو ان کی ڈیپینڈنٹ ہے تو یہ دونوں ہیں اور یہ تو سیدھا سیدھا اگر آپ اس کے اوپر جو پانامہ کی ججمنٹ کو اپلائے کریں یا جتنے جو آئے ہیں تو یہ تو سیدھی سیدھی ناہلی نظر آتی ہے مجھے اس کے علاوہ ان کی ہمشیرہ صاحبہ ان کے نام بھی کچھ پراپٹیز نظر آئی ہیں اس رپورٹ کے اندر جو کہ انہوں نے اپنے گنمن اور ڈرائیورز کے نام کی ہوئی تھی اور پاور ہٹرنی بھی سب برامد ہو گئی اس کے بعد رپورٹ پوری نشاندہی کرتی ہے کہ کس طرح سے سالے جانے کے لیے کچھ اس کے اندر اکاؤنٹس شو بھی کر دیئے گئے ہیں جتنی انویسٹیگیشن ہو سکی ہے ابھی کیم کراؤن ایک کمپنی کا نام آیا ہے وہاں سے پیسے نکل کے کہاں جا رہے ہیں کس کو جا رہے ہیں پرانے کریکٹر ہیں اس میں ایک واجد شم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے صاحب زادے ہیں ان کو ملینز اف پاؤنڈ میں پیسے گئے ہیں آگے تو ایونچلی وہ بھی لنک اسٹیبلش کیا جائے گا اور اس میں یہ ریکمینڈ کر رہی ہے جے ایٹی میں کہ جو پاکستان سے باہر کے معاملات ہیں اس کو بھی فردر پروپ کیا جائے اور یہ سراغ لگایا جائے یہ پیسے کہاں گئے ہیں یعنی کہ یہ معاملہ بھی یہاں پہ ختم نہیں ہوگا آخر میں یہ میں اپتا دوں کہ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے سولہ نیب ریفرنسز فائل کرنے کا کہا ہے جو ریکمینڈیشن ہے جے ایٹی کی ابھی تو یہ میں تین میں اتنا عرصہ لگ گیا ہے تو سولہ میں بس آپ اور ہم سارے بڑے مصروف رہیں گے اور جو میرے وکیل بھائی ہیں ان کو تو بڑی اچھی ہماری نسلیں بھی اتنا وکیل کیس کرتے رہیں گے اچھا اس میں جو ان کے ایک بڑے وکیل ہیں چیئرمن سینٹ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی بھی ان کے وکیل ہیں فاروق اچنائک صاحب ان کے نام بھی فیک اکاؤنٹ نکلائے جی ان کے بھی کوئی پراپٹی انہوں نے خریدی ہوئی ہے جو کہ فیملی نے ان کی خریدی ہے ان کے وائف کے نام ہے بیٹے کے نام ہے اس نے فیک اکاؤنٹ سے پیسے ریسیو کیے ہیں اور اس کے علاوہ پیسے باہر بھی بیجے ہیں اور ڈی اچ اے کے دو کراچی کے پلوٹ سے تو معاملہ کافی ان کے گھنبیر لگ رہا ہے مراد علی شاہ کی جو اکاؤنٹس ہیں بسیکلی مراد علی شاہ کا تو پورا رول اس کے اندر پر ڈیفائن کر دیا گیا ہے ایس فائننس منسٹر اور ایس چیف منسٹر ان کا کیا رول تھا کس طرح گورنمنٹ آف سندگی ان کی ترقی ایسی تو نہیں ہونی تھی اسی بنیاد پر جو ترقی ہوئی ہے اس پورے کردار کی شیلڈ جو ہے وہ اس میں اندر انہوں نے دے دی ہے اس ریپورٹ کے اندر کے اس میں کیا کیا ان کا کردار تھا تو سولہ ریفرنسز فائل کرنے کا کہا گیا ہے ایسٹس جو ہیں تب تک جب تک اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ کے ریفرنسز شروع نہیں ہو جاتے یہ ریکمینڈیشن ہی کہ ایسٹس فریز کر دیے جائیں جو آج صبح ریپورٹس آئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے ایسٹس کی فریزنگ تو کر دی ہے کہ یہ فردر ڈسپوز آف نہ کی اجازتے کی جو پاکستان کے اندر ہیں ہمیں جو خدشہ ہے کہ پاکستان سے باہر کے جو ایسٹس ہیں یہ وہ فریز نہ وہ اس کو ڈسپوز آف کرنا شروع نہ کر دیں تو ہماری تو ریکمینڈیشن یہ ہوگی کہ اس کو جلد از جلد اس کے اوپر کوئی فریزنگ آرڈر دیا جائے جس کو باہر انفورس کیا جا سکے یا کوئی اس طرح سے ٹریسنگ کا کام شروع کیا جائے کہ جس کے اندر جو تحقیقاتی دارے ہیں وہ دیکھیں کہ باہر ان کے لنکجز یا ایسٹس کہاں کہاں پہ ہیں یہ اس کے جو سارا معاملہ ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر 31 تاریخ 31 دسمبر کو رکھا گیا ہے کوپی سب پارٹیز کو دے دی گئی ہیں اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے ان سے جواب طلبی کی جائے گی لیکن پہلوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو مجھے نہیں بتا ان کے پاس کیا جواب ہونا ہے ان کا رویہ جی ایٹی نے بتا دیا ہے انکاوپریٹیو رہا ہے تو یہ جو اس وقت پورا یہ نیکسز ہے یہ تو بڑا اسٹیبلش ہو گیا اور سب سے دیکھیں اس کے اندر ایک جو چیز بڑا ایک نیکسز سامنے کھل کے آیا ہے وہ ایک کریکٹر جو ہے وہ آپ کو دونوں کیسوں میں نظر آئے گا وہ ہے جی بیریہ ٹاؤن کا کریکٹر وہ ادھر بھی سنٹرل ہے وہ ادھر بھی سنٹرل ہے کیونکہ یہ مت بولیے کہ وائن ہائیڈ پار کا کیس ادھر موجود ہے وائن ہائیڈ پار کی خرید فروخت ہوتی ہے کس زمانے میں دو ہزار سات میں جب یہاں پہ بیریہ ٹاؤن پنا پرا تھا پنجاب میں کہ ایسی کون سی آپ کے پاس بوٹی ہے کہ آپ دس ملین پاؤنڈ کا گھر خرید کے بیالیس ملین کا بیش دیتے ہیں ایسا گر کوئی ہے تو حکومت پاکستان کو بتا دیں ہمارے بھی تمام کرزیں ختم ہو جائیں ایسی چار پانچ پراپٹی ہم خرید کے کسی کو بیش دیتے ہیں تاکہ ہمارے کرزیں اتر جائیں ہمیں ڈالر نہ ماننے پڑیں تو یہ جو نیکسس ہے وہ تو اسٹیبلش ہو گیا ہے اب اس کے اوپر جو چیزیں سامنے آنی ہیں ان دو عظیم رہنماؤں کا نیکسس ایک اور جگہ کے اوپر بھی ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف وزیراعظم ہیں وہ ایمینسٹی اناؤنس کرتے ہیں ایمینسٹی سکیم لے کے آتے ہیں اور اس ایمینسٹی سکیم کا سب سے بڑے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں ان میں بھی اومنی گروپ شامل ہیں وہ پانچ ارب روپے کے فیک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایمینسٹی میں اپنے آپ کو معاف کروا لے تھے اچھا اس میں سب سے جو حیران کن بات ہوئی ہے جو کہ بڑا آسانی پیدا کر دی ہے سب کے لیے کہ ایک طور انہوں نے یہ کیا کہ جو فیک اکاؤنٹس تھے انہیں آپ لنک کیسے کرتے تو انہوں نے جو ایمینسٹی جا کے ڈیکلیئر کر دی وہ ہونی فیک اکاؤنٹس کی تھی یعنی کہ فیک اکاؤنٹس کو ایمینسٹی میں جا کے اپنا لیا اور جبکہ کسی مشورہ اچھے وکیل سے نہیں کیا یا ایسے وکیلوں سے کیا جن کے اپنی پراپٹیاں نکل رہے ہیں کہ وہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کرمینل کیس ریجسٹر ہے یا پروسیڈ آف کرائم ہے تو اس میں ایمینسٹی نہیں ہو سکتی آسانہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ امران خان وزیراعظم بن جائے گا ان کا خیال تھا آپس میں مل کے کھیلتے رہیں گے اس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ صرف وہ اور باقی ساری باتیں بڑی تفصیل سے جو ہوش ربا داستان آپ کے سامنے رکھی ہے کہ صوبہ سندھ میں جس طرح سے بتا رہے تھے ابی شہزاد کے جو سکیمز بنائی گئی نہیں کہ پیسے سبسیبیر کرنے کی ان میں ایک سکیم جو تھی وہ ریوائیول آف سکھ یونٹس کی تھی سو ریوائیول آف سکھ یونٹس کیلئے اربور پر مختص کیے گئے لیکن وہ کیا کیا گیا تھٹھا اور دادو شگر مل کو زبردستی بند کروایا گیا مالکان کو تھرٹ کر کے وہ جو شگر مل ہے اس کو خریدا گیا اور پھر ریوائیول آف سکھ یونٹس کے تحت وہ پیسے بھی خود ہی لے لیے سندھ سے اس کے ساتھ ساتھ جو تھٹھا سمٹ ہے اس کو بھی زبردستی اسی طرح سے ٹیک آور گیا یعنی ان کا ایک پورا مافیا تھا جہاں بے ملوں کو ٹیک آور کرنا ایگریکلچر لینڈز کے اوپر قبضے کرنا اور یومنی گروپ جو ہے یہ دو ہزار دو میں اس کی دو کمپنیاں تھی صرف کاغذ کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا اب یہ جب زرداری صاحب کی اور جو انہوں نے اس کے اندر وہ ایک گراف دیا ہے کہ دو ہزار سات آٹھ میں وہ گراف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ دو لیٹا ہوا ہے اور پھر اٹھنا کھڑ ہو جاتا ہے 83 کمپنیاں جو ہیں اب اومنی گروپ نے اپنی بنا لی ماشاءاللہ اور اب جو ہے آپ اندازہ لگا لیں اس میں کیا ملک جو ہے کیسے سروائی کر سکتا ہے جی جناب سوال آج جی رفان جی میرا سوال یہ ہے کہ آج جو آپ بسنوار کی بسیقلی وہ جسیل ہوا ہے آج جی تو اس کے اوپر کیونکہ وہ پہتے ہیں اور نماز کی طرح جب آپ کہتے ہیں کہ نیر 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 جدا تو نیر طرف سے آپ آپ کے باست نیر نیر ہم پاکستانی ہم پاکستانی نہیں ہیں یہ آپ باستانی جب ایک نماز کوٹ آرڈم آجاتا پبلک پاکٹی ہو جاتی ہے دوسری بار جی انہوں نے کئی بار کافی فلیکشپ کیس میں ہم امیل نیر جا رہے ہیں انہیں کے ساتھ دیکھیں آپ کے سوال میں پہلے اور دوسرے میں کانفلکٹ ہے پہلے سوال میں آپ کہہ رہے ہیں نیپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور دوسرا سوال آپ ہم سے پوچھتے ہیں نہیں دیکھیں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلیکشپ کی ہمارے پاس کوئی چیز آگئی ہے فلیکشپ کا تو ابھی دیکھئے یہ دو دن پہلے ہی جو ہے وہ اس میں کچھ اور ایمیل ایس سمیٹ ہوئی ہیں دیکھیں کوٹ کا معاملہ ہے جیسے فواد نے کہا ہے ایک دفعہ جب ججمنٹ آ جاتی ہے تو یہ کسی دوسرے ملک میں ججمنٹ تو نہیں آئی یہ کیس شروع کہاں سے ہوئے یہاں پہ دارے تو چپ کر لیٹے ہوئے تھے پاناما کا کیس تو سپریم کورٹ میں کون دیکھے گیا ہے وہ تو آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کے بعد دیو سال دیکھیں اس میں جو اس وقت ایشو ہے کہ جو ایک فائی آر ریجسٹرڈ ہے وہ ایک فیک اکاؤنٹ کے اوپر ہے وہ اس کا بینکنگ کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس میں ان کی زمانہ تبی تو ساتھ جنوری تک ہوئی ہے اس میں چار یا ساتھ دوسرا جو معاملہ ہے اس وقت جو کیس یہاں پہ جو معاملہ ریکمنٹ ہو رہا ہے وہ نیب کے سولہ ریفرنس ریکمنٹ ہو رہے ہیں اب یہاں پہ دو آپشنز ہیں دیکھیں ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ 31 تاریخ کو انہیں موقع مطابق یہ نیب کے ریفرنس ہیں تو پھر اریسٹ نیب کے اوپر ہے کہ وہ نیب اریسٹ کرتی ہے اگر سپریم کورٹ کہتی ہے نیب ایف آئی ایی کیس کرے آملہ کے تحت تو پھر یہ اس کی دسترس میں آ جائے گا ایف آئی ای کی حکومت کا دیکھئی اس میں سپورٹیو رول ہے سپورٹیو رول اس طرح سے ہے کہ اس وقت چونکہ معاملہ ان کے سامنے ہے تو اریسٹ کرنے کے اوپر ایک چیز ہے جس کے اوپر اگر ایسی ای ای کی طرف سے سپریم کورٹ میں ای سی ای 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 نہیں ہے کیونکہ ای سی ای ای کے اوپر کورٹ کے آرڈر پہ جات دارہ جا سکتا ہے اور کوئی بھی انویسٹی گیٹنگ ایجنسی ریکویسٹ بیج سکتی ہے فیڈل گارمنٹ کو ان کو ای سی ایل کے اوپر ڈالنے کی تو اس وقت میں سمجھتا ہوں مین چیز تو شاید ای سی ایل کے اوپر نام ڈالنا چاہیے باقی جب تک معاملہ سپریم کورٹ میں چال رہا ہے اریسٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے اور جو سپریم کورٹ کرے گی حکم کرے گی ہم نہیں کریں سلامتا صاحب شہدار صاحب میں آپ کی شکریتیں چیار کرنا چاہوں آپ نے ساری چیزیں بتائی ہے جیئے نہیں اور آج ہی وہ ریپورٹ میرے خیال میں آئی ہے آپ کو بھی شہدار بھی ملی ہے سوال کر لیں نا کومنٹ بار میں شکریت میں سے آپ نے سارا کچھ سے بتا دیئے تو آپ کو یہ کون کا کچھ آج ملی ہے اگر پہلی ملی ہے نہیں نہیں یہ سوال میرا آپ سے سوال آئے آپ نے تو کومنٹ ہو جائے نایف کا آنی کے ساتھ سے مائن چیز بتائی ہے یہ سلسل سیاستانوں کے لئے جنرل مشرف سے آج تک سوڑ سا دنکب آپ نے پوچھا ہے جنرل کیانی سے پوچھا ہے جو اسٹریلیا میں بیٹھے ہیں جاویدہ شہد قاضی سے پوچھا ہے جن کے خلاصشتے کیسے تھے یہاں ایجی پی آر کی رپورٹ آئی ہے شہدار صاحب پڑھے گے جس میں گفنس سایو سے دو سو اور اگر پیس سے زائد کی بیکارجی ہے اور اس میں لکھا کیا ہے جنرل وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہزاد اکبر وزیر اطلاع چودری فواد حسین نیوز کانفرنس کر رہے تھے آج جو فیصلہ آیا اس کے تناظر میں چودری فواد حسین کا کہنا تھا کہ اتصاب عدالت نے نواز شریف کو طویل سمات کے بعد جو ہے وہ سزا سنائی ہے فلیکشپ میں تکنیکی بنیادوں پر انہیں بری کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ معاملے خصوصی جو ہے وزیراعظم کے شہزاد اکبر صاحب وہ بات کر رہے تھے جو جالی اکاؤنٹس کیس ہے جس کیا سپریم کورٹ لاہو ریجسٹری میں سمات بھی ہوئی ہے آصف علی زرداری کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ منی لانڈرنگ کیس کے سامنے نواز شریف کی کرپشن کچھ بھی نہیں ہے جنہوں سے آپ ہمارے ساتھ رہے آپ کا بہت شکریہ ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لائیو نیوز شو